بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے روم سے لڑنے کے لیے ایک فوجی دستہ روانہ کیا اس دستے میں ایک نوجوان صحابی عبداللہ بن حضافہ بن قیس الساحمی رضی اللہ عنہ بھی تھے مسلمانوں اور قیسر کی فوج کے درمیان لڑائی نے طول پکڑ لیا قیسر مسلمانوں کی بہادر اور ثابت قدمی پر حیران ہوا اور حکم دیا کہ مسلمانوں کا کوئی جنگ قیدی ہو تو حاضر کیا جائے عبداللہ بن حضافہ کو لاکر حاضر کیا گیا جن کے ہاتھوں اور پاؤں میں ہتھ کھڑیاں تھی قیسر نے ان سے بات چیت شروع کی تو ان کی ذہانت سے حیران رہ گیا دونوں کے درمیان یہ مقالمہ ہوا قیسر نصرانیت قبول کر لے تمہیں رہا کر دوں گا عبداللہ نہیں قبول کروں گا قیسر نصرانیت قبول کر لے آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا عبداللہ نہیں قیسر نصرانیت قبول کر لے آدھی سلطنت دوں گا اور تمہیں حکمرانی میں شریک کروں گا عبداللہ نہیں اللہ کی قسم اگر تم مجھے اپنی پوری مملکت اپنے آباؤ اجداد کی مملکت عرب و عجم کی حکومتیں بھی دے دو تو میں پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین سے مو نہیں موڑوں گا قیسر غزبناک ہوا اور کہا تجھے قتل کر دوں گا عبداللہ مجھے قتل کر دے قیسر نے حکم دیا کہ ان کو ایک ستون پر لٹکا کر ان کے آس پاس تیروں کی بارش کی جائے پھر اس کو عیسائیت قبول کرنے یا موت کو گلے لگانے میں سے ایک بات کا اختیار دیا جائے جب قیسر نے دیکھا کہ اس سے بھی بات نہیں بنی اور وہ کسی حال میں بھی اپنا اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو حکم دیا کہ اس کو قید میں ڈال دو اور کھانا پینا بند کر دو عبداللہ کو کھانا پینا نہیں دیا گیا یہاں تک کہ پیاس اور بھوک سے موت کے قریب ہو گئے تو قیسر کی حکم سے شراب اور خنزیر کا گوشت ان کے سامنے پیش کیا گیا جب عبداللہ نے یہ دیکھا تو کہا اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ میں وہ مستر ہوں جس کے لیے یہ حلال ہے مگر میں کفار کو خوش کرنا نہیں چاہتا یہ کہہ کر کھانے کو ہاتھ بھی نہ لگایا یہ بات قیسر کو بتائی گئی تو اس نے عبداللہ کے لیے بہترین کھانا لانے کا حکم دیا اس کے بعد ایک حسین و جمین لڑکی کو ان کے پاس بھیجا گیا کہ ان کو چھیڑے اور فہاشی کا مظاہرہ کرے اس لڑکی نے بہت کوشش کی مگر عبداللہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہے جب لڑکی نے یہ دیکھا تو غصے سے باہر چلی آئی اور کہا تم نے مجھے کیسے آدمی کے پاس بھیجا میں سمجھ نہ سکی کہ وہ انسان ہے یا پتھر اللہ کی قسم اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ میں مذکر ہوں یا مونس جب قیسر کا ہر حربہ ناکام ہوا اور وہ عبداللہ کے بارے میں مایوس ہوا تو ایک پیتل کی دیکھ منگوائی اور اس میں تیل ڈال کر خوب گرم کیا اور عبداللہ کو اس دیکھ کے سامنے لایا اور ایک دوسرے مسلمان قیدی کو زنجیروں سے باندھ کر لایا گیا اور ان کو اٹھا کر اس اُبلتے تیل میں ڈالا گیا جن کی ایک چیخ نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ہڈیاں الگ ہو گئیں اور تیل کے اوپر تہنے لگیں عبداللہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اب ایک بار پھر قیسر عبداللہ کی طرف متوجہ ہوا اور نصرانیت قبول کرنے اور اسلام چھوڑنے کی پیشکش کی مگر عبداللہ نے انکار کر دیا قیسر غصے سے پاگل ہونے لگا اور حکم دیا کہ اس دیکھ میں موجود تیل اٹھا کر عبداللہ کے سر پر ڈال دیا جائے جب قیسر کے کارندوں نے دیکھ کھینچ کر عبداللہ کے قریب کی اور اس کی تپش کو عبداللہ نے محسوس کیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے آپ کی ان خوش نصیب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے جن آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا تھا یہ دیکھ کر قیسر خوشی سے جھومنے لگا اور کہا عیسائی بن جاؤ معاف کر دوں گا عبداللہ نے کہا نہیں قیسر تو پھر رویا کیوں عبداللہ اللہ کی قسم میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک ہی جان ہے تو اس دیکھ میں ڈالی جائے گی میری یہ تمنا ہے کہ میری میرے سر کے بالوں کے برابر جانے ہوں اور وہ ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں نکلیں یہ سن کر قیسر نے مایوسی کے عالم میں عبداللہ سے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ تم میرے سر کو بوسا دو اور میں تمہیں رہا کر دوں عبداللہ اگر میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کرتے ہو تو میں تیرے سر کو بوسا دینے کے لیے تیار ہوں قیسر ٹھیک ہے عبداللہ نے اپنے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو رہا کرنے کے لیے اس کافر کے سر کو بوسا دیا اور سارے مسلمان رہا کر دئیے گئے جب واپس عمر بن خطاب کے پاس پہنچ گئے اور آپ کو واقعہ بتایا گیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عبداللہ بن حضافہ کے سر کو بوسا دینا ہر مسلمان پر ان کا حق ہے اور خود اٹھے اور عبداللہ کے سر کو بوسا دیا ہماری اولادیں یہ تو جانتی ہیں کہ سوپرمین آئرن مین بیٹ مین یہ ہیرو ہیں جو کہ خیالی ہیں اور اصل ہیرو کون اور کیسے ہوتے ہیں اس کا ہمارے بچوں کو علم نہیں اللہ سب کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کے توفیق عطا فرمائے موسیقی